اسلام علیکم اختر علی میرا نام ہے آج ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب میں ٹیچنگ جاب ہنٹنگ کا جو سیزن ہے وہ کون سا ہے بہترین وقت کون سا ہے جو فیزیکلی لوگ وزٹ کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب میں مطلب اکامہ ہولڈر ہیں یا سعودی عرب میں آکے جاب تلاش کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہترین وقت کون سا ہے بہترین سیزن کون سا ہے جو لوگ آن لائن اپلائی کرنا جاتے ہیں ان کے لیے بہترین سیزن کون سا ہے اور سعودی عرب کا تعلیمی سیشن سٹارٹ کب ہوتا ہے اور اختتام کب ہوتا ہے ان تین چیزوں پر بات کریں گے آجا اگر آپ مارے یوٹیوب چینل پر نائے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو فرام کرتے ہیں میرا نام اختر علی ہے عرصہ دس سال سے منسٹری آف ایڈیوکیشن سعودی عرب میں اپنی خدمات سارا انجام دے رہا ہوں تو ہم لوگ آپ لوگ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ سعودی عرب کا جو اکیڈمیک سیشن ہے وہ کب سٹارٹ ہوتے ہیں اکیڈمیک سیشن سعودی عرب کا اگسٹ میڈ اگسٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ جون تک جاتا ہے یہ اپروکسی میٹلی نائن مانت کا ہوتا ہے یا نائن مانت 15 ڈیز کا ہوتا ہے اوپر نیچے اس طرح کچھ دین ہوتے ہیں تو یہ جو اکیڈمیک سیشن ہے میڈ اگسٹ سے سٹارٹ ہوگا اور جائے گا جون تک اس کے اندر تین سمیسٹر ہوتے ہیں اکیڈمیک سیشن کے اندر تین سمیسٹر ہوتے ہیں جو مطلب 15 ویکس پہ ایک سمیسٹر ہوتا ہے 15 ویکس کا ایک سمیسٹر ہوتا ہے اب آجاتے ہیں ٹیچر ہائرنگ کی جو لوگ فیزیکلی وزٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے most favorite season کون سا ہے ویسے تو overall 12 month ہی ان کی hiring رہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی international school ہیں ان کو teachers کی ضرورت ہوتی ہے کچھ teacher emergency طور پر چھوڑ جاتے ہیں کچھ بیمار ہو جاتے ہیں کسی کی نائی job ہو گئی کسی کی شادی ہو گئی کسی کے family circumstance ہو گئے تو وہ چھوڑ گیا تو ان کو کیونکہ جو international school ہے وہ پانچ داس teachers پہ تو کام نہیں کر رہا تو وہ 100 کی capacity پہ ہوتا ہے سعودی عرب کے بڑے سکول ہیں کوئی 150 پہ ہوتا ہے کوئی 75 پہ ہوتا ہے تو ان کو teacher ضرورت ہی ہوتی ہے کوئی teacher اچھا نہ نکلا کسی کوئی dismiss کر دیا انہوں نے different circumstance آ جاتے ہیں تو overall the year یہ ان کو teachers کی ضرورت رہتی ہے لیکن most demanding ان کے لیے یہ month کونسی ہیں most demanding month میں آ جاتے ہیں جس میں آپ physically school کو visit کر سکتے ہیں تو end of session آ جاتے ہیں end of session میں آپ April, May, June, July April, May, June end of session میں انہیں next academic session hiring کرنی ہوتی ہے وہ online بھی کرتے ہیں اور physically بھی کرتے ہیں اگر آپ physically آنا چاہتے ہیں تو April, May, June visit کریں اور اس کے علاوہ August, September, October, November, December اس میں بھی hiring کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو April, May, June, July میں یہ hiring کرتے ہیں کسی کا visa کا مسئلہ آ گیا medical کا مسئلہ آ گیا یا spoken کا مسئلہ آ گیا کسی کا accent understandable نہیں ہوتا تو پھر یہ August, September, October, November میں یہ emergency hiring کرتے ہیں تو اس میں بھی جو Akama Older ہیں ان کے لیے most demanding یا most favorite season ہے physically visit کرنے کا اب پھر دوبارہ بتا دوں جو لوگ physically visit کرنا چاہتے ہیں وہ April, May, June تک schoolوں کو visit کر سکتے ہیں school open ہوتی ہے end session ہوتا ہے یہاں پہ وہ interview کرتے ہیں اگر آپ اچھے ہیں تو وہ آپ کو transfer دیتے ہیں بتا دیتے ہیں کہ آپ August سے start کر لیں اور August, September, October, November یہ جو online hiring کرتے ہیں online hiring اس منت میں نہیں کرتے ہیں hiring پہلے کرتے ہیں لیکن اس منت میں teacher آتے ہیں August, September, October, November تو بہت سارے لوگوں کے visa کو مسئلہ ہو جاتا ہے degree کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو teacher late ہو جاتے ہیں تو ان کو urgent teacher چاہیے ہوتے ہیں August, September, October, November میں تو یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس subject ہے یا subject related نہیں بھی spoken اچھی ہے تو ان کو وہ select کر لیتے ہیں سعودی عرب کے اندر اب آ جاتی ہے online online teaching جو ہے December سے شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا visa process lengthy ہوتا ہے اور لمبا ہوتا ہے online teaching کے لیے online teaching اور جو physically teaching اس کا difference بھی پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو online teaching ہے اس کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ interview ہوگا پہلے CV short list ہوگی interview ہوگا اس کے بعد آپ کیا ادھر apply ہوگا تو 90 days 90 دن ہوتے ہیں سعودی عرب میں visa approval کے 90 دن کے اندر اندر visa نکلنا ہوتا ہے اس کے بعد وہ پاکستان یا اندیا بھیجتے ہیں تو آپ کا medical ہوتا ہے document verification ہوتی ہے اس کے بعد سعودی culture آپ کی ڈگرییں attestation کرتا ہے اس کے بعد visa step ہوتا ہے تو یہ minimum بھی 4 سے 6 منت کا procedure ہے یا 3 سے 6 منت کا ہے تو جو physically سعودی عرب کے اندر ہوتے ہیں یہ difference بتا رہا ہوں کہ جو visit visa ہے اس کا جو process ہے وہ 4 سے 6 منت کا ہے اور جو اگر آپ akama holder سعودی عرب کے اندر ہیں تو ایک دن کا process ہے بلکہ ایک click کا process ہے آپ same day پہ سعودی عرب میں job پہ shift ہو جاتے ہیں تو preference کیوں akama holder کو زیادہ دیتے ہیں کیونکہ 6 منت کا visa process کا procedure نہیں کرنا پڑتا تو اگر کوئی آپ کی spoken میں اوپر نیچے ہے یا سبجیکٹ میں اوپر نیچے ہے تو compromise کر کے teacher رکھ لیتے ہیں 6 منت ویٹ کرنا پڑے ابھی ہمارے پاس teacher ہے تو online teaching کا جو آپ پاکستان سے آنا چاہتے ہیں free visa لینا چاہتے ہیں اور online پہ آنا چاہتے ہیں تو December January February March یہاں تک ان کا چلتا رہتا ہے April میں کچھ school جو ہے وہ online ہی hiring کر رہے ہیں تو online ہی کرتے ہیں teachers کا interview اور اس کے بعد یہ online کے لیے December سے لے کے June تک یہ ہو جاتا ہے July بھی اس میں include کر سکتے ہیں کچھ school late ہو جاتے ہیں December سے لے July تک online jobs ہوتی ہیں اور April سے لے December تک physically آپ visit کریں بلکہ physically تو آل ہی visit کر سکتے ہیں hold the year لیکن جو most demanding ہیں وہ April May June July August September October یہاں پہ urgent teachers کی ضرورت ہوتی April سے لے December تک urgent teachers کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کے پاس سکول کو امرجنسی teachers کی ضرورت ہوتی ہے جس میں آپ ہنڈسوم سیلری بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اگر آپ سپوکن اچھا ہے اور سبجیکٹ پہ گریپ ہے تو آپ جتنی بھی سیلری ڈیمانڈ کریں گے تو جو سعودی عرب کے بہترین شہر ہیں جہاں بہت زیادہ اچھی سیلری ہے وہ دمام ہے ریاد ہے یہ دو شہر زیادہ سیلری چاہتے اپنے فیوچر کو چینج کریں اپنی سی وی اچھی بنائیں اپنا کور لیٹر اچھ بنائیں یہ میں آپ لوگ کو نصیحت اس لیے کرتا ہوں کہ بہت سارے پاکستانی لوگ ہیں ایک پیج پیج لیول کا کور لیٹر آپ کا فیوچر چینج کر دے گا اگر آپ اپنی سی وی اور کور لیٹر نہیں چینج کر سکتے کسی کمپیوٹر ایکسپورٹ سے بنائیں کوئی نام آپ کو ملے تو ہماری آئیٹی ٹیم کے پاس آجائیں وہ آپ کو امریکن فارمیٹ کی سی وی اور کور لیٹر بنا دیں گے جس سے آپ کا فیوچر چینج ہونے میں آپ کو مدد مل سکے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ضرورت مند دوستوں سے شیئر ضرور کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم اللہ مجھے بات